موسیقی حکومت کی کارکل دس صفر ہے پشاور ہائی کورٹ نے ریمارکس دیئے ہیں کہ حکومت ہر معاملے میں کشکول ہاتھ میں اٹھائے پھرتی ہے اس طرح تو مسائل ہرل نہیں ہوں گے چیف جسٹیس کیسر رشید اور جسٹیس ارشاد علی پر مشتمیل پشاور ہائی کورٹ کے دو رگنی بینچ نے پی ٹی وی کی ملازم کے سرویس انطلق کیس کی سمات کی چیف جسٹیس کیسر رشید نے ریمارکس دیئے کہ اگر ہمارے حکومت کو ساری چیزوں کیلئے باہر کے ممالک سے بھیگ اور مدد لینی ہے تو پھر یہ حکومت کس طرح چلا رہے ہیں ہر ادارے کے لئے باہر سے ماہرین طلب کیے جائیں گے تو کیا ہمارے ملک میں ایسا کوئی نہیں جس میں اداروں کو ٹھیک کرنے کی اہلیت ہو اس میں خدشہ پیدا ہوگا کہ ملک کی سلامتی پر سمجھوتا کیا جا رہا ہے کیونکہ اگر باہر سے کوئی آ کر آپ کے لئے ادارے ٹھیک کرتا ہے تو ان کے مفادات کو بھی تحفظ ملے گا کیا حکومت کو خبر نہیں کہ سرکاری ٹی وی خوش آمد نامہ بن گیا ہے پی ٹی وی کے وکیل نے کہا کہ درخواست گزار کے سرویس سے متعلق تمام امور یہاں سے فائنل کر کے اسلام آباد بھیجے گئے ہیں چونکہ اب وہاں پر پی ٹی وی کی ری سٹرکچرنگ ہو رہی ہے اور بورڈ آف گورنرز بھی تحلیل کر دیا گیا ہے اس لئے یہ تاخیر کا شکار ہو رہے ہیں چیف جسٹکس کے سرشید خان نے ریمارکس دیئے کہ لوگ لاکھوں تنخواہ لے رہے ہیں لیکن کام کچھ نہیں کرتے عدالت نے منیجنگ ڈائریکٹر پی ٹی وی کو طلب کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی کل ادم تحریکل ابیت پاکستان کے سربراہ ساد ریزی کی نظر بندی کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا حافظ ساد ریزی کے چچا نے اپنے وقیوں کی وساطت سے درخواستائر کی جس میں ہوم سیکٹری بنجاب ڈی سی لاہور سی سی پی او اور سپریٹینڈنٹ کوٹ لکپت جیل کو فریق بنایا گیا ہے انہوں نے درخواست میں موقف اختیار کیا کہ 12 اپریل کو حافظ ساد ریزی کو ایسے چو نوہ کورٹ نے غیر قانونی حراست میں لیا ان کے گرفتاری کی وجہات جاننے کے لیے سی سی پی او اور ڈی سی لاہور سے رجوع گیا مگر کوئی شنوائی نہ ہوئی چچا ساد ریزی نے کہا کہ ایسے چو نوہ کورٹ نے بھی گرفتاری کی وجہات بتانے سے گریز کیا سی سی پی او اور ڈی سی لاہور نے زبانی طور پر کہا کہ حافظ ساد ریزی کو ایک ماہ بعد رہا کر دیا جائے گا لیکن ایک ماہ کا عرصہ گزر جانے کے باوجود حافظ ساد ریزی کو رہا نہیں کیا گیا اس سسلے میں ڈی سی لاہور سے رجوع کرنے پر ساد ریزی کی نظر بندی کا زائد علمیات شدہ حکم نامت ہما دیا گیا درخواست گزار کے مطابق ساد ریزی کسی بھی ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث نہیں رہا ان کی نظر بندی آئین کے آرٹیکل چار نو اور پچیس کے حلاف ورزی ہے لہٰذا حافظ ساد ریزی کی نظر بندی غیر قانونی اور غیر آئینی اقرار دے کر کل ادم کی جائے اور رہائی کا بھی حکم دیا جائے ہائی کورٹ نے نادرہ کی جانب سے جے یو آئی فے کے رہنما اور سابق سینیٹر حافظ حمداللہ کا اخشناختی کارڈ بلوک کرنے اور شہرت منسوخی کا حکم غیر قانونی قرار دے دیا عدالت نے نادرہ کا حکم غیر قانونی اور اس سے متعلق احکامات کو اختیارات سے متجاویز قرار دے دیا ہے اس کے علاوہ پیمرہ کا حافظ حمداللہ کو ٹی وی پر دکھانے کی بابندی کا حکم بھی قل ادم کر دیا گیا ہے عدالت آریا نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ شہریت سب سے بڑا بنیادی حق ہے نادرہ کے پاس اسے ختم کرنے کا اختیار نہیں عدالت نے نادرہ سے استصفار کیا کہ انٹیلیجنس ایجنسز کی کسی رپورٹ کو نادرہ ڈائریکٹ کیسے دیکھ سکتا ہے آپ بتائیں اس کے علاوہ کتنے قیسز میں آپ نے اپنے فیصلے اس طرح کی رپورٹ پر کیے جسٹس اترمنلہ نے مزید ریمارکس دیئے کہ نادرہ نے زلی کمیٹیا کس قانون کے تحت بنائی ہیں اگر پارلیمانی کمیٹی نے ہی زلی کمیٹیا بنانے کا کہا تو کیا وہ قانون کے خلاف جا سکتی ہیں واضح رہے کہ نادرہ نے اکتوبر 2019 میں حافظ حمدللہ کا شناتی کار بلوک اور شہریت منسوک کر دی تھی عید کی تاتیلات چار سو نینانوے شہری گاڑیوں موڈ سائیکلوں اور موبائل فون سے محروم شہر میں عید الفطر کے چار روز کی تاتیلات اور لوگ ڈاؤن کے دوران بھی سٹریٹ کرائمز کی وارتاتیں عروج پر رہی سی پی ایل سی کی ریپورٹ کے مطابق تیرہ سے سولہ مائی تک شہر بھر میں عید الفطر کی تاتیلات اور لوگ ڈاؤن کے دوران چار سو نینانوے شہریوں کو ان کے گاڑیوں موڈ سائیکلوں اور قیمتی موبائل فون سے محروم کر دیا گیا چار روز کے دوران نو گاڑیاں تین سو موڈ سائیکلیں چوری اور ایک سو ستتر موبائل فون اسلے کے زور پر چھین لئے گئے ریپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ سولہ مائی کو ایک گاڑی اسلے کے زور پر چھینی گئی تیرہ مائی کو تین چودہ اور سولہ مائی کو چار گاڑیاں چوری کی گئی اسی طرح تیرہ مائی کو چار موٹر سائیکلیں چودہ مائی کو تین موٹر سائیکلیں پندرہ مائی کو چار موٹر سائیکلیں اور سولہ مائی کو ایک موٹر سائیکل اسلے کے زور پر چھینی گئی ریپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 13 مئی کو 80 موٹر سائیکلیں چوری ہوئیں 14 مئی کو 78 موٹر سائیکلیں 15 مئی کو 63 اور 16 مئی کو 89 موٹر سائیکلیں چوری کی گئیں 13 مئی کو 69 شہریوں سے ان کی قیمتی موبائل فون بھی چھینے گئے 14 مئی کو 33 اور 15 مئی کو 43 16 مئی کو 42 شہریوں کو ان کی قیمتی موبائل فون سے محروم کر دیا گیا موسیقی موسیقی